موسیقی اوہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وطن کو لوبے وطن کیوں سے ھکتے سجڑا دے سانگے وسے میتے بھریان جھکا سانوں کے ڈس دے لانگے تر تر ویندے بطے غابل ہوتے تاندے اوہ غلام بھریدہ لگ پار بسنوں ہوندے کامل پیر جنادے اوہ غلام بھریدہ لنگ پار بسنوں ان سجڑ پیر اساڑے موسیقی ہک سوڑا تُو لگ لے بد دو جو بھی تُو بایا ہک سوڑا سجڑ تُو لگ لے بد دو جو بھی تُو بایا ہاں ہک سوڑا تُو لگ لے بد دو جو بھی تُو بایا لکھ مبارک سارے آنو لکھ مبارک سارے آنو سارے آنکھوں مرحبا 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 ہک سجڑ سئی مرحبا 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 ھردہ مالک گھر جے آیا سب پہار آیا گیا ہاں ہاںcek ھردہ مالک گھر جے آیا سب پہار آیا گیا ھردہ مالک گھر جے آیا سب پہار آیا گیا ہاں ہاں کھر جا دے کخشیہ مینو آ کے چپھیاں پا گیا برکت آتے خوشیاں میں نے آکے جگھیاں پا گیا دل دھمالا بایر در ہے دل دھمالا بایر در دل کلندر بڑ گیا مرحبا مرحبا ہر سجن زی مرحبا میڈا جانی میڈا ماہی میڈا ساول دو سجن میڈا جانی میڈا جانی دیدہ جانی سپتہ جانی میڈا جانی میڈا ماہی میڈا ساول دو سجن سانی میڈا جانی میڈا ماہی میڈا ساول دو سجن تُو ہی رہ پر تُو ہی دل پر ساتھا مرشد تُو سجائے اس جہاں بچ کوئی نئی ہے تیرہ بر کا باوفا مرحبا مرحبا ہر سجائے مرحبا آپ دے در نوجنا نے چھوڑے آؤ بھل گئے آپ دے در نوجنا نے چھوڑے آؤ بھل گئے ہائے ہائے آپ دے در نوجنا نے چھوڑے آؤ بھل گئے پھل گل آبادے بڑے سر بڑھ کے پتھر بھل گئے پھل گل آبادے بڑے سر بڑھ کے پتھر بھل گئے آپ دے در نوجنا نے چھوڑے آؤ بھل گئے پھل گل آبادے بڑے سر بڑھ کے پتھر بھل گئے ہر حبا 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 پیر راضی کر سدا ہاں بڑھ وظیفہ پھر چلے جانا تو سانے سانوں کلہ چھوڑ کے پھر چلے جانا تو سانے سانوں کلہ چھوڑ کے ہتھ جڑے دے پیری پیندے نہ جاؤ رکھ پیر کے پھر کلہ پھر تو سانے چھوڑ جانا سانوں کلہ چھوڑ کے پھر تو سانے چھوڑ جانا سانوں کلہ چھوڑ کے ہتھ جڑے دے پیری پیندے نہ جاؤ رکھ پھر کے واسطہ واسلوڑا سہنے سائدہ واسطہ مرہبا مرہبا jätte جن سائیں مرہبا مرہبا سارے پھر کے ٹور گئے کجھ میں نوی خیرا دلے سارے پھر کے ٹور گئے ہی 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 ہ تیرا احبت یا کھڑا مرحبا سارے پھر کے ٹُر گئے رات دے سارے پھر کے ٹُر گئے رات دے ہنیری زندگی ڈالی ہنیرے رات دے کاسا لے کے تیرے در دے کاسا لے کے تیرے در دے تیرہ مگتایا کھڑا مرحبا 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 اہلوں و سحسن مرحبا 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 حق سجن سی مرحبا 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 حق سجن سی مرحبا تیرے دل میں درد نہیں ہے میرا پیر کہتا ہے عاشق بن جا دل میں درد پیدا کر جا اللہ اللہ کر جا محمد مصطفی کا نام لے جا دعوے مت کر جا دعوے کرنے والے آئیں گے اور جائیں گے مگر کامیاب وہ ہو گیا جس نے میرے پیر کے بیغام کو ان کے احکامات کو اے نوجوان فکر کرو سوچو آج میں نے عرض کی ہے آپ کو پندرہ سال کے پہلے میرے پیر کے احکامات کو سوچیں صرف سوچیں آجاب جو میں نے باتیں عرض کی میں نے کہا درخت نہیں لگائے اگر لگائے تو کہاں ہیں کیوں ہیں گرمی جولائے میں بارش ہوتی تھی کراچی میں ہوتی تھی ان دنوں میں ہو رہی ہے آج بارش تو ہم فقیروں ہم غلاموں نے درخت نہیں لگائے دعوی کیے ہیں ہم حضور سے دست پرسہ معافی کی طلب کرتے ہیں میرے شیخ ہم آپ کے عقامات پر عمل نہیں کر سکیں مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی برداشت پیدا کرنی ہے میں نے سوشل میڈیا کا مثال آپ کے سامنے رکھا ضرور اپنے ذہن میں یہ بات نشین کیجئے کہاں یہ میرے پیر کے حکامات ہیں بھائی آپ اور ہم سب کے لئے میدان کھلا ہے پابل نہیں ہیں یہ میرے پیر کے حکامات ہیں جس نے انس پہ عمل کیا یقین جانے خدا کا جمال اس نے پا لیا آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے آقا کا جمال اس کے گھر میں موجود ہے اس کی آل اولاد اس کے اردگرد میں موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے میں یہ بات نہیں بھولوں گا میں آج آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور پندرہ سال بعد اگر خدا نے مجھے زندگی دی اور مجھ میں توفیق رہی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آج دن کے بعد اور تاہری نوجوان میں نے آج آپ کو یہ ایک بات عرض کی ہے کہ تقدیر بدلے گا تاہری دعوے نہیں کرے گا تقدیر بدلے گا اس خطے کی اس دنیا کی رونکیں لائے گا محبتیں لائے گا شکوک اور شبات ختم کرے گا اللہ کا جمال لوگوں کے دلوں میں بیدا کرے گا میرے پیر کے فکر اور ان کے مشن کو لے گا تو بھائی میں گناہ گار ہوں آپ کے سامنے بہت ہی باتیں کر گیا میں اپنے شیخ کے سامنے کھڑا ہونے کی حیثت نہیں رکھتا پس جو باتیں کی ہیں لاج رکھ لیجئے گا کہ پندرہ سال پہلے جب بعد میں جب اگر توفیق ہوئی میرے شیخ کا جمال اس طرح موجود ہو یہ محفلیں ایسے ہوں پھر ہم اس وقت یہ تنبوہ میں ہٹانے پڑیں کیونکہ بارش ہو رہی ہو اور جو دوست جو آ سکتے تھے دل کے دورے میں اس دنیا سے ہمیں اپنی زندگی میں بیچ میں ہی چھوڑ کرنا چلا جائے تو ان باتوں پر میرے نوجوانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں ہم نے عمل کرنا ہے جو میرے شیخ یہ کاماتے ہیں اور آج یقین جانے جو میرے شیخ آج فرمائیں گے وہ اگلے تیس سال تک آپ کے لئے کام آئے گا آپ کے لئے تیس سال وہ کریں گے چیزیں اس کے بعد تین سو سال تک سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ وما اللہینہ اللہ اللہ خلبی وروی فداؤ خواجہ محمد طاہر المعروف محبوب سجن سائیں دامت پرکات ملالی ان لوگوں کی وصفے کیا ہوگی وہ کسے لوگ ہوگے کہ جن کی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل بیٹھو ان میں کوئی ایک ایسا ہوگا جس سے میں پیار کرتا ہوں جو مجھ سے پیار کرتا ہے ہم اور آپ اس منزل تک نہیں پوچھے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی بڑی سعادت ہے ایسے لوگ جن کے پاس محبت کا جام ہو اور وہ جام خود پی رہے ہو اپنی صفتِ رحیمی سے نوازہ ہوا ہے وہ خود پیتے ہیں جو ان کے پاس ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہمیں وہ محبت کے جام کے پترے بھی نہیں ملے ہمیں اس محبت کے جام کے پترے بھی نہیں ملے لیکن یہ کیا کم ہے کہ ان کو پیتا ہوا ہم دیکھیں گے کہ وہ محبتیں لٹا رہے ہیں محبتیں دے رہے ہیں محبتیں وہ تقسیم کر رہے ہیں ان کو دیکھیں گے اگر وہ جام نہیں ملا اس جام کی خشبو ہمارے دل اور دماغ تک پہنچ گئی تو کیا یہ کم چیز ہے لیکن اس محبت کے جام کو پینے والا کوئی ہاتھ میں گلاس لے کر بیٹھا ہوا نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے کیونکہ یہ وہ جام جو ہم جس جام کو میکدے میں دیکھتے ہیں یہ اس سے مختلف ہے اس جام کو پینے والا اس جام کو پلانے والا اس کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہے اس کی خصوصیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور اس لیے کامیاب ہیں کہ ان کے دل بوز اور کینے سے پاک ہے کد افلح من تذکت کامیاب کون ہوتا ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے دل گواہی دے رہی ہے کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے سے میرے لیے ملو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو ملو اور جدا ہو جاؤ وہ بھی میرے لیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اور ہم سب اس غرض اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہاں جمع ہوئے ہیں یہ کام تو بظاہر ہو رہا ہے کہ ہم خدا کے لیے جمع ہوئے ہیں سیفروں لوگ آئے ہوئے ہیں نوجوان آئے ہوئے ہیں بڑی عمر کے لوگ آئے ہوئے ہیں